اسلام علیکم دوستو کیا حال چالیں آج میں اور قدیر بھائی جا رہے ہیں ایک لمبے روٹ پہ تو سفر سٹارٹ ہوگا ہمارا جی کو گیال سے گیال سے ہم بیٹھے بائیک پہ بائیک پہ ہم پہنچے سیالکوٹ اور سیالکوٹ بائیک کڑی کی حرون بھائی کے پاس اور حرون بھائی نے ہمیں اتارا لاری اڈے میں لاری اڈے سے ہم نے کھائے چپلی کباب مزے کے چپلی کباب اور اس کے بعد ہم بیٹھے سجن تیارہ سجن تیارہ جو کہ ہمیں لے کے جائے گا حاصل پور بس میں کیا سین سے جی لوکل سرف سفر آٹھا سال بعد بسٹے میں سٹے کیا موٹر وے پہ بہت لمبا سفر تھا وین ففٹی کی چائے پھی اور کیا بات ہے جی ہم پہنچے صبح صبح چک وین فور تھری مرات بسٹس میں نماز پڑھی اور یہ گاؤں جدھر ہم نے جانا تھا پرانے گاؤں ماشاءاللہ جی بہت ہی پہترین قسم کے لائف ہے بکریاں لینے جانا تھا ہم نے بکرے خوبصورت بکرے دیکھے مختلف گاؤں میں وزٹ کیا اور بہت پیارے بکریاں جی مختلف قسم کے بکریاں اس کے بعد ہم آئے واپس ہم نے رکنا تھا ہوتل میں گیارہ بچ چکے تھے لاری اٹھے آئے گاڑی کا پتہ کیا ٹائمنگ کا اوورال آئیڈیا ہوا اور پھر ہم نے سوچا کے ناشتہ کر دیا ساڑھے گیارہ بچے ناشتہ کیا کھانے بہت اچھے ہیں آسلپور کے لوگ بہت اچھے ہیں اس کے بعد ہم پہنچے اپنے ہوتل ہوتل بک کیا دو ہزار کا ٹوپ بیٹ اور یہ ہے سیٹی ہوتل آسلپور میں گر آپ جائیں تو ایک ہی ہوتل ہے نواز شریف کو دیکھا ڈوبتا ہوا سورج پاکستان میں دیکھا اور کیا سین ہے جی ماشاءاللہ ویو بہت اچھے ہیں لوگ بڑے اچھے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت لائس پلیس ہے جی اگر آپ وزٹ کرنا چاہیں بزنس کرنا چاہیں یا ایکسپلور کرنا چاہیں تو ایک دفعہ حاصل پور میں ضرور جائیے گا ڈاؤن ٹو اچھ پیپل ہیں زیادہ تر امیر لوگ نہیں ہیں ادھر لیکن اچھے لوگ ہیں اوورال بہت ہی اچھے لوگ ہیں بزار ان کے بہت اچھے ہیں ہر طرح کی چیز آپ کو مل جائے گی اور مشینری کے وعے سے بھی مطلب ترکی کر رہے ہیں ہر طرح کی گاڑیاں آگے پیچھے شام کو ہم نے کھایا دوبارہ سے کھانا کھانا کھانے کے بعد ہم تھوڑا سا باہر نکلیں تھوڑی سی آؤٹنگ کی کیونکہ آج رات ہمیں ادھر رکنا پڑے گا اور باقی کے جو کام ہوں گے وہ صبح ہوں گے